دوستو آدھا پس منظر نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں وجات بخاری اور آپ کو خبر دکھا رہے ہیں ہم پنچ سے جس طریقے سے مشتاق بخاری کی وفات کے بعد لوگوں نے جو کمنٹ کیے سوشل میڈیا پر جس میں لوگوں کی کافی دلہ زاری ہوئی اور جس میں لوگوں نے کہا کہ پیر پنچال ریجن میں اس طریقے سے اتنے گھٹیا اور گھنونا کارنامہ جو کیا جن لوگوں نے اس سے پہلے یہ کبھی اس پنچ کی ہسٹری میں نہیں ہوا لوگ کئی بار ان چیزوں کو بات کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں لیکن ایسی لوگ ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ہیں کہ جنہوں نے ایسی باتیں بھی کہنے سے ذرا بھی گریز نہیں کیا ان لوگوں کو اپنی تعلیم اپنی تہذیب اور اپنے اخلاق پہ ایک بار نظر ڈال کے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ چاہے دشمن بھی ہو لیکن وفات کے بعد کسی کے ساتھ ایسے الفاظوں کا استعمال کرنا قانونن شریعتن اور شرن ہر طریقے سے یہ غلط ہے اس کو تو پوری سوسائٹی نے کنڈمڈ کیا لیکن آپ جاننا یہ تھا کہ کیا پولیسی سلسلہ میں کیا ڈسٹک ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ اس پہ کوئی ایکشن کرنے جا رہی ہے یا کوئی ایکشن ہوا ہے یہ سلسلہ میں پولیس ذرائع سے ملی اطلاعات کے مطابق کہ ڈسٹک ایڈمیسٹریشن نے سنسیرلی اس پہ جو ہے ایک اقتام اٹھایا ہے جہاں پہ پولیس سٹیشن سورنکوٹ میں بھی ایک ایف آئی آر درج ہو چکی ہے پولیس سٹیشن مہنڈر میں بھی ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور پولیس سٹیشن پنچ میں بھی ایک ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اس سلسلہ میں مزید یہ جانکاریاں دی جا رہی ہیں اور جو ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ اس پہ جو ہے سٹکٹ اور سنسیرلی ایڈمیسٹریشن ہے کہ اس طریقے کے کوئی بھی جو الفاظ ہیں وہ کسی بھی شخص کے خلاف جو ہیں وہ استعمال نہ کیا جائیں اس کے علاوہ تمام ویٹس اپ گروپس پہ بھی نظر رکھی جا رہی ہے ایڈمیسٹریشن کی جانب سے اور لوگوں کو آگا بھی گیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بچیں کسی بھی طریقے کا غلط کمنٹ کرنے سے بچیں کیونکہ اس وقت جو قانون ہے سوشل میڈیا کا وہ سخت قانون ہے اور کوئی بھی شخص اسے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرے